یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے وہ ابن قاب بن مالک سے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اہد کی لڑائی میں ان کے باپ شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے قرضقاہوں نے تقاضے میں بڑی شدت کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کے خجور لے لیں جو بھی ہوں اور میرے والد کو جو باقی رہ جائے وہ قرض معاف کر دیں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر آپ نے میرا باغ انہیں نہیں دیا اور نہ ان کے لیے پھل تڑوائے بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمہارے یہاں آؤں گا صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خجور کے درختوں میں ٹہلتے رہے اور برکت کی دعا فرماتے رہے پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے قرض ادا کر دیئے اور میرے پاس خجور بچ بھی گئی اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے فرمایا عمر سن رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں قسم خدا کی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ایک یحجی بن قضا نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے وہ ابو حازم سے وہ سحل بن سعاد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کو کچھ لائیا گیا دودھ یا پانی آپ نے اسے نوش فرمایا آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بڑے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو بچہ ہوا پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے کسی حصے کا میں ایسار نہیں کر سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو دو مسعر نے بیان کیا ان سے مہارب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر سے لوٹ کر مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی قیمت ادا کی اور کچھ زیادہ بھی دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تین شعبہ نے بیان کیا مہارب بن دسار سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر دورہ کا تماز پڑھ پھر آپ نے وزن کیا شعبہ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے وزن کیا آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اور اس پللے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا لیکن شام والے عموی لشکر یوم حرہ کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2604 قطیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ابو حازم سے وہ سحل بن سعید رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے آپ نے بچے سے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں تو اس بچے نے کہا کہ نہیں قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز ایسار نہیں کر سکتا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2605 عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا اس نے سختی کے ساتھ تقاضہ کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو حق والے کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو صحابہ نے ارز کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اسی کو خرید کر دے دو کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کے عدا کرنے میں سب سے اچھا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھے عبداللہ نے خبر دی شعبہ سے انہیں سلمہ بن کہیل نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا اونٹ قرض لیا قرض خواہ تقاضہ کرنے آیا اور نازے با گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ حق والے کو کہنے کا حق ہوتا ہے پھر آپ نے اس سے اچھی عمر کا اونٹ اسے دلا دیا اور فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو عدا کرنے میں سب سے بہتر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو نو ابن عینہ نے بیان کیا عمروں سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے وہ اونٹ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا تھا اس لیے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کو تمبیح کرنی پڑتی تھی کہ اے عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہ ہونا چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے مجھے بیچ دے عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یہ تو آپ ہی کا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا پھر فرمایا عبداللہ یہ اب تیرا ہے جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو دس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دے چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا عبداللہ تو یہ اونٹ لے جا میں نے یہ تجھ کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو گیارہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی حلہ بک رہا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جمعہ کے دن اور وفود کی ملاقات کے مواقع پر اسے زیبتن فرما لیا کرتے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا کچھ دنوں بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت سے ریشمی حلے آئے اور آپ نے ایک حلہ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی انعیت فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہننے کے لیے انعیت فرما رہے ہیں حالانکہ آپ خود اطارد کے حلوں کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا فرما چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرق بھائی کو دے دیا جو مکہ میں رہتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2612 ابن فضل نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے نافے سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا اس لیے واپس صلی اللہ آیا آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا کہ فلان گھر میں اسے بھیجوا دیں انہیں اس کی ضرورت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرہ عبد الملک بن محسرہ نے خبر دی کہا کہ میں نے زید بن وحب سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشم ہلا حدیعے میں دیا تو میں نے اسے پہن لیا لیکن جب غصے کے آثار روح مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھال کر تقسیم کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چودہ شیبان نے بیان کیا قطادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں دبیز قسم کی ریشم کا ایک جببہ حدیعے کے طور پر پیش کیا گیا آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عمدہ ریشم ہے آپ نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنت میں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رمال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پندرہ سعید نے بیان کیا قطادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ دو ماہ تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدر نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیعہ بھیجا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سولہ خالد بن حارس نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حشام بن زید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا لیکن فوراں ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے پھر جب اسے لائا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلوم میں محسوس کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سترہ موتمر بن سلمان نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمان بن نبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک سو تیس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ نے دریافت فرمایا کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے ایک صحابی کے ساتھ تقریباً ایک سا کھانا آٹا تھا وہ آٹا گوندھا گیا پھر ایک لمبا تلنگا مشرک پریشان بال بکریاں ہاکتا ہوا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا آتیا ہے یا آپ نے آتیے کے بجائے حبا فرمایا اس نے کہا کہ نہیں بیچنے کے لیے ہیں آپ نے اس سے ایک بکری خریدی پھر زباہ کی گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا قسم خدا کی ایک سو تیس اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کارٹ کے دیا جو موجود تھے انہیں تو آپ نے فوراں ہی دے دیا اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا پھر بکری کے گوشت کو دو بڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا جو کچھ قابوں میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے او کا مقال صحیح بخاری حدیث نمبر 2618 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی ہولا جوڑا بک رہا ہے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہنا کریں آپ نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی جوڑے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مکہ میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انیس عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اسما بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ قتیلہ بنت عبدالعوزہ جو کہ مشرکہ تھی میرے یہاں آئیں میں نے آپ سے پوچھا میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہیں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیس قطادہ نے بیان کیا سعید بن مسیب سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دیا ہوا حدیعہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قائے کا چاٹنے والا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکیس ایوب نے بیان کیا اکرمہ سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہیے اس شخص کسی جو اپنا دیا ہوا حدیعہ واپس لے لے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے خود چاٹتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بائس امام مالک نے بیان کیا زید بن اسلم سے ان سے ان کے باپ نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلہ کر دیا اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے کیونکہ اپنے سکتے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قائے خود چاٹتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تئیس عبداللہ بن عبیداللہ بن نبی ملکہ نے خبر دی کہ ابن جدعان کے غلام بنو صحیب نے دعویٰ کیا کہ دو مکان اور ایک ہجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا جو وراثت میں انہیں ملنا چاہیے خلیفہ مروان بن حکم نے پوچھا کہ تمہارے حق میں اس دعویٰ پر گواہ کون ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مروان نے آپ کو بلایا تو آپ نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیب رضی اللہ عنہ کو دو مکان اور ایک ہجرہ دیا تھا مروان نے آپ کی گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چوبیس شیبان نے بیان کیا ان سے یہیہ نے ان سے ابو سلمانے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے جسے حبا کیا گیا ہو صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچیس نظر بن انس نے بیان کیا ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جائز ہے اور عطا نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھ بیس شعبہ نے بیان کیا قطادہ سے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ مدینہ پر دشمن کے حملے کا خوف تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک گھوڑا جس کا نام مندوب تھا مستعار لیا پھر آپ اس پر سوار ہوئے صحابہ بھی ساتھ تھے پھر جب واپس ہوئے تو فرمایا ہمیں تو کوئی خطرے کی چیز نظر نہ آئی البتہ یہ گھوڑا ہم نے سمندر کی طرح تیز دوڑتا پایا صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستائیس عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر یمن کا ایک دبیز خردرہ کپڑا کی قمیز قیمتی پانچ درہم کی پہنے ہوئی تھی آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا نظر اٹھا کر میری اس لونڈی کو تو دیکھ اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی کی ایک قمیز تھی جب کوئی لڑکی دلھن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدمی بھیج کر قمیز آریتن منگا لیتی تھی صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھائیس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی امدہ ہے یہ حدیعہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برطن بھر دیتی ہے ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اسمائل نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کیا ہی امدہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتیس ابن وحب نے خبر دی یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا انسار زمین اور جائداد والے تھے انسار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کا ایک باغ حدیہ دے دیا تھا لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی ام ایمن رضی اللہ عنہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی انعیات فرما دیا ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انسار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے کچھ درخت انعیت فرما دیے احمد بن شبیب نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں یونس نے اسی طرح البتہ اپنی روایت میں بجائے مکانہنہ من حائطہ کے مکانہنہ من خالصہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیس عوضائی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے ان سے ابو قبصہ صلولی نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خصلتیں جن میں سب سے عالی و عرفہ دودھ دینے والی بکری کا حدیہ کرنا ہے ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا سواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے حدیہ کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب پندرہ خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتیس جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو حدیہ کر دینی چاہیے اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی رکھے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بتیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا آپ نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے تمہارے پاس اونٹ بھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا اور اس کا صدقہ زکاة بھی ادا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا اس میں سے کچھ حدیعہ بھی دیتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے انہوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا ایک دہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا آپ جانتے تھے کہ اس سے حجرت نہ نب سکے گی اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہے یہی کافی ہے یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جبکہ حجرت فرض نہیں رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تینتس تاؤس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس مخابرہ کے جاننے والے نے بیان کیا ان کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہ لہا رہی تھی آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ فلانے اسے قرائے پر لیا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حدیتاں دے دیتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقرر آجرت وصول کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چونتیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا کے ساتھ حجرت کی تو انہیں بادشاہ نے آجر کو یعنی حاجرہ کو عطیہ میں دے دیا پھر وہ واپس ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھا آپ نے کیا اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح زلیل کیا اور ایک للکی خدمت کے لیے بھی دے دی ابن سیرین نے کہا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادشاہ نے حاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پینتیس سوفیان نے خبر دی کہا کہ میں نے مالک سے سنا انہوں نے زید بن اسلام سے پوچھا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دے دیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچ رہا ہے اس لیے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے واپس میں ہی خرید لوں آپ نے فرمایا اس گھوڑے کو نہ خرید اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھتیس یونس نے بیان کیا اور دوسری سند لیس بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عروہ ابن مسیب القما بن وقاس اور عبداللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطالق خبر دی اور ان کی باہم ایک کی بات دوسری کی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب ان پر تحمت لگانے والوں نے تحمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور عسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سے جدا کرنے کے مطالق مشورہ کرنے کے لیے بلایا کیونکہ آپ پر اب تک اس سلسلے میں وہی نہیں آئی تھی عسامہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا کہ آپ کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے اور بریرہ رضی اللہ عنہ ان کی خادمہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتی جس سے ان پر عائب لگایا جا سکے اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہے کہ آٹا گونٹتی اور پھر جا کے سو رہتی ہیں اور بکری آ کے اسے کھا لیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمت کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف سے کون نوزرخاہی کرے گا جو میری بیوی کے بارے میں بھی مجھے عذیت پہنچاتا ہے قسم اللہ کی میں نے اپنے گھر میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا اور لوگ ایک ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کے متعلق بھی مجھے خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سینٹس سالم نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انساری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر خجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھنے نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں ابن سیاد ایک روئی دار چادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا ابن سیاد کی ماں نے آن حضرت کو دیکھ لیا کہ آپ درخت کی آڑ لیے چلے آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگی اے صاف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ابن سیاد ہوشیار ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ارتس صفیان نے بیان کیا زہری سے ان سے اوروانے اور ان سے آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رفاق قرضی رضی اللہ عنہ کی بیوی صفیان نے بیان کیا زہری سے ان سے اوروانے اور ان سے آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رفاق قرضی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارض کیا کہ میں رفاق کے نکاح میں تھی پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی لیکن ان کے پاس تو شرمگاہ اس کپڑے کی گانٹ کی طرح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو رفاق کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزانہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزانہ چکھ لیں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ قدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لئے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا ابو بکر کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتالیس عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی پھر ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا پھر انہوں نے عالی ابو احاب کے یہاں آدمی بھیجا کہ ان سے اس کے مطالق پوچھے انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے عقبہ رضی اللہ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ کہا جا چکا آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چالیس حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عطبہ اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے معاخضہ ہو جاتا تھا لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہی امور میں معاخضہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2641 حماد بن زید نے بیان کیا ثابت سے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی یا اس کے سوا اور الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہے راوی کچھ شبا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے اس جنازے کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی اور پہلے جنازے پر بھی یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی قوم کی گواہی بارگاہِ الہی میں مقبول ہے یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2642 عبداللہ بن بریدہ نے بیان کی عاب الاسود سے کہ میں مدینہ آیا تو یہاں وبا پھیلی ہوئی تھی لوگ بڑی تیزی سے مر رہے تھے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واجب ہو گئی پھر دوسرا گزرا لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہو گئی پھر تیسرا گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ واجب ہو گئی میں نے پوچھا امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی انہوں نے کہا میں نے اسی طرح کہا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آدمی اچھائی کی گواہی دے دیں اسے اللہ تعالی جنت میں داخل کرتا ہے ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اگر تین دیں آپ نے فرمایا کہ تین پر بھی ہم نے پوچھا اور اگر دو آدمی گواہی دیں فرمایا دو پر بھی پھر ہم نے ایک کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترہ حکم نے خبر دی انہیں عراق بن مالک نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کا دودھ کا چچا ہوں میں نے کہا کہ یہ کیسے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی وائل کی عورت نے آپ کو میرے بھائی ہی کا دودھ پلایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ افلاح نے سچ کہا ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیا کرو ان سے پردہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چوالیس قطادہ نے بیان کیا جابر بن زید سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی کے باب میں فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پینتالیس امام مالک نے خبر دی عبداللہ بن عبی بکر سے وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صندیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف فرما تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کی آواز سنی جو عمر مومنین حفظہ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا خیال ہے یہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے دودھ کے چچا ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صحابی آپ کے گھر میں جس میں حفظہ رہتی ہیں آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے یہ فلان صاحب حفظہ کے رضائی چچا ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ایک رضائی چچا کے مطالق پوچھا کہ اگر فلان زندہ ہوتے تو کیا وہ بے حجاب میرے پاس آسکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دودھ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھے آلیس صفیان نے خبر دی انہیں عاشاس بن ابو شاہ صاحب نے انہیں ان کے والد نے انہیں مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے یہاں ایک صاحب ان کے رضائی بھائی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دریافت فرمایا عائشہ یہ کون ہے میں نے ارز کیا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دیکھ پھال کر چلو کون تمہارا رضائی بھائی ہے کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں ہو محمد بن کسیر کے ساتھ حدی نے سفیان سوری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2647 یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں اوروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ایک عورت نے فتح مکہ پر چوری کر لی تھی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے اچھی طرح توبہ کر لی اور شادی کر لی اس کے بعد وہ آتی تھی تو میں ان کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2648 لیس نے بیان کیا عقیل سے وہ ابن شہاب سے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلاوتن کر دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2649 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو ابھی حیان تائمین یحیٰ بن سعید نے انہیں شہابی نے اور ان سے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری ماں نے میرے باپ سے مجھے ایک چیز حبا دینے کے لیے کہا پہلے تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ دوسری بیوی کے بھی اولاد تھی پھر راضی ہو گئے اور مجھے وہ چیز حبا کر دی لیکن ماں نے کہا کہ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں گواہ نہ بنائیں میں اس پر راضی نہ ہوں گی چنانچہ والد میرا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں ابھی نو عمر تھا انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کی ماں عمرہ بن ترواحہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ایک چیز اسے حبا کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرمایا اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لڑکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں نومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تو مجھ کو ظلم کی بات پر گواہ نہ بنا اور ابو حریز نے شعبی سے یہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچاس مجھ کی بنے میں ab Cherokee مجھ کی بنے میں جبا female بچگہ بنے далее میں بلا眄 precedent بسewال